مقابلے کے پہلے شریک ہیں اس نین شاہد اور آپ کا تعلو کے ڈان ببلک سکول سے شروع کیجئے ہاتھ سے چھوڑنا ایک پل بھی تمناہ کا چرہ مستی اور شوق کی دنیا میں مقام اوچھا کر رہنا جا وسط افاق میں تُو گم ہو کر خود سے آگاہ ہو عالم کو نہ تاؤ بالا کر آلی بکار موضوع کی گہرائی کچھ یوں کہتی نظر آ رہی ہے کہ چاہے تمہارے ملک میں کتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں کتنے بھی مسائل کیوں نہ ہو مگر اے شاہین تم نے تھکر نہیں بیٹھنا تم نے ہار نہیں ماننی بلکہ سورج کی کرن کی طرح چمکتے رہنا ہے کہ اس دنیا میں اجالہ ہو تو تم سے ہو اسی روز و شب میں علچ کر نہ رہ جا تیرے آگے آسمان اور بھی ہیں اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فگاں اور بھی ہیں عالم اکار جب بھی کبھی تاریخ راتوں میں سورج کا ذکر ہوتا ہے تو سیدنا عمر کا بغیر کسی مواصلاتی رابطے کے یا ساریہ تل جبل کہہ کر خبردار کرنا سیدنا بلال کا زمین پر چلنا مگر قدموں کی آہد سے جنت کی فضاء کا گونجنا بغیر جہازوں کے تخت سلمانی کا خلاو اور فضاؤں میں مہوے پرواز رہنا بغیر کسی آلہ بینہ کے مجزد نوی میں کھڑے ہو کر مجزد اقصہ کی مہرابیں اور تاگ گن گن کر بتانا چاند کا ٹوٹنا سورج کا واپس آنا کنکریوں کا بولنا اور چشوے زدن میں ارشے اولہ کی سیر کر کے لوٹ آنا ہی یاد آتا ہے علی وقر علی وقر ہمارے پاس ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں پھر وہ تعلیمی میدان میں انام علی سبحان علی شہیر نیازی بابر اقبال ابراہیم شاہد مہین آرفہ کریم ہو یا سماجی میدان میں عبدالسطہ رہدی زفر عباس شیپا انسار بڑنی مولانا بشیر فاروقی شاہید آفریدی یا خواجہ احمد ہوں علی وقر یہ تمام وہ لوگ ہیں جو تاریخ راتوں میں سورج کی طرح نکلے جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات بلکہ اپنے مقصد کے لیے لگے رہے آخر میں میں اپنی برتی ہوئی نسل سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اے اقبال کے شاہنوں اے قائد کے نوجوانوں اٹھو تاریخ راتوں سے سورج نکالے ہم اٹھو تاریخ راتوں سے سورج نکالے ہم بقول شاعر کھول یوں مٹھی کہ ایک جگنوں نہ نکلے ہاتھ سے آنکھ کو ایسے جھپک کہ کوئی لمحہ بوجھل نہ ہو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ آخری سیڑھی پہ آنکھ منزلوں کی جس تجوں میں رائے گا کوئی پل نہ ہو منزلوں کی جس تجوں میں رائے گا کوئی پل نہ ہو شکریہ